کہہ دیو جی وَحَلِكَ وَسَلَّا وَحَلِكِ بڑھ پاگی ہیں گروہ پیارے ساتھ گر جی نے انتہا کر کے ترس کر کے اپنا سارے نور 71 کر کے صحیح بھائی نام دی ورخا نام رامی پوارے نا ساتھ گر جی سانو بانی جو اے ہی سمجھانا کر دینا بار بار کہ اے منوکھی جو جامع ہیں گروہ پیاریوں اے بڑے ہی پاگا نال بڑی ہی ساتھ گر جی دیار نال کھپا نال پراپت ہویا ہے جے اپنا اسنو نام سمر نال بانی نال گروہ دا پلہ پھڑ کے اپنا چل دے رہی ہے نا اے رستہ جڑا ہے لمہ رستہ ہے سکھلہ ہو جانتا ہے سونا ہو جانتا ہے اتے اپنا اس پر ماتما جتھوں اپنا پیدا ہوئے ہاں جتھوں اپنا آئے ہاں اس دے بچ لین ہو جامانگے ساڑھی جڑی جاترہ جڑی ہے او سفر ہو جائے گی کیونکہ پاچھا سنو بانی سمجھانا کر دے کہ لی فقا فرط فرط تم آیا دلو دے کر چکے پایا اے جڑی دے جڑی پراپت ہوئی سانو اے بڑی کرپا نال پراپت ہوئی گروہ پیارے ہو ساتھ گروہ کہنے پھر اے اوثر چرے نہا تھا نام جب پیئے تو کٹیے فاسا نام جبکہ اے جمادی فاسی نوں اپا کٹنا ہے تو کٹنا چتنا کر رہے ہیں آپا باقی کرپا مالک نے کرنی ہے دیا مالک نے کرنی ہے ہونے آپاں سربن کارے سی نا کہ گروہ پاڑا ہے آپا جو ساس گراس تیاہے میرا ارار سو گرسک گروہ من پاڑا ہے وہ گروہ دے ماننوں پاندہ ہے چنگا لگدہ ہے جیڑا اس تریقے نال اس مالک دی پرپتی کردہ ہے اس مالک دی گونہ داندہ ہے کیونکہ گروہ کے پیارے ہو نام تے پوری دنیا ہی جب رہی ہے کیونکہ پادشاہ کہہ رہے نا بانیچ نام تیرا سب کو ہی لیتا ہے جیتی آون جان ساتھ گروہ کہنے نام تے سارے لیارے ہیں لیکن جیڑے اس پرماتبہ نوں چتلا کے نام جب دے کیونکہ بچے سارے سمجھانا کر دے پیسے نا پائی رے رام کو چتلا ہے رام نوں کہنا ہے اتھے رام او نہیں دشرتہ پتر رام چندر جی اتھے ساتھ گروہ رام اس نوں کیا ہے جو رمیہ ہویا رام ہے جو دشرتہ پتر رام چندر جی اوطاری پرش ہوئے نا اونا واسطے ساتھ گروہ نے کیا رام گیو راون گیو جاکو بہو پروار اوطھے ساتھ گروہ جنہیں او رام بولے اوطھے ساتھ گروہ کہنے دے پائی رے رام کو چتلا ہے چتلا کے کیا کہنا اس مالک کو بہی گروہ جیدہ نام اوچت کے میں لانا ہے جیتے آپا جیدو سواسر جو بچے سمجھانا کر دے ساتھ گروہ دی بانی رہی جو ساس گراستے آئے میرا ہر سو گروہ سکھ گروہ بن پا رہے ہیں جیدہ ساس گراست پا رہے ہیں جیدہ سفر ہے نا گروہ کے پیارے ہو اتھو جنہوں آپا سواس ساڑھی اندر جاندی ہے نبی تک پجدی ہے اے سواس جو بار اندی ہے اسو سواس گراست بول دے ہے جنہوں آپا ہوا محسوس کرنا ہے کہ ساڑھا سواس دے نال سبز جڑا ہے یہ نبی تک جا رہے ہیں محسوس کرنا ہے نہیں تے اہمیں نہ ہوئے کہ اپاں بول دے رہی ہے لیکن اس لی پہچار نہیں کیتی کیونکہ ساتھگور کے اندرہ بانی مکھوں ہر ہر سابق ہے برلے ہرتے بسایا تے ہرتے کمیں بسنا ہے کیونکہ جدوں آپاں گروہ پیارے ہو جدہ آپاں لنگا پرشادہ شکنے ایک برکی کھا دی مونج پائی تے جے آپاں برکی ہو صرف گوالی کر دے رہی ہے تے اندر نہ لے کے جائیے اسنوں تو اس دا فال پراپت نہیں ہونا سانوں اس دا پرشادہ جو کھا رہے ہیں اس دا فال پراپت نہیں ہونا پرشادہ تے مونج پائی ہے لیکن اس دا فال پراپت نہیں ہونا اسے طرح جے آپاں جسر نال واہ گروہ جپنے پہے ہیں جے ساڑے کانڈی نہ سونگے گروہ پیارے ہو پھر سانوں اس دا لہا پراپت نہیں ہونا فال پراپت نہیں ہونا نامتے ساری دنیا لے نہیں ہے رام رام کرتا سب جاگفرے رام نہ پایا جائے جی رام نو اس اللہ نو اس وحی گروہ جینوں جو پیاریو پانا ہے جنہوں آپنا بولیا نالی سفر شروع کرتا گا نالی سننا سن کے اپنے ہردے کاروچ بسانا جو جو گروہ پیاریو اپنے شابتوں سنانگے تو تو ہی ساتھا من جڑا ہے اے تھیر ہوئے گا من ساتھا جڑا ہے جڑا دشاہ دشاہ پجدہ جو آپ سنانگے چتل آکے سنانگے تو پھر اے ساتھا من جڑا اے وار نہیں پچے گا کیونکہ جڑے اس دیش دے مکھی ہیں اس شریح دے مکھی ہیں دیش دا اس سنسار دا اس برحم خانڈ دا مکھی کون ہے تھے اتھے کار مکھی ہے کیونکہ پارشاہ نے کہیا کھانڈ پتار دیپ سب لوہا کالے بس پراب آپ کی ہے انہیں کار کی ہے مایا سنسار دی مایا اے شریح بھی کی ہے مایا ہے کیونکہ ستگر کر دے شریح سب مول ہے مایا اے سڑا شریح جڑا ہے اے بھی مایا دا پنایا ہویا ہے سڑا رودہ ساتھی نہیں ہے نہ کوئی سڑا سنگی نہ کوئی سڑا ساتھی کوئی لیے رودہ ساتھی ساتھی کون ہے وہ ہے وہ ہے گروہ نرنکار سڑا شریح بھی ساتھ نہیں جانا کسے ہے کوئی لیے جانا کتے نہیں جانا گروہ کا پیار ہوئے اے اتھوں پیدا ہویا ہے پنجہ کتانجہ شریح اتھے ہی ناس ہو جانا ہے پاچھا کہہ دے تو اس پر مات مانو وہے گروہ جینو چتلا اس پر بچتلا تو چتکے میں لانا ہے اور گروہ پیارے جو ساتھ گروہ ہو اور سان شبدہ رہی کہندے کہندے تو ان میں تیان تیان میں جانے تو ان کے اندے آواز اپنی آواز بچ تیان لگانا ہے اپنی جدو آواز بچ گروہ پیارے ہو تیان لانا گے نا پھر سادھیاں اکھاں نتر کھلن گے نہیں پھر اپاں دیکھاں گے نہیں سیڑا گے کی ہوئے ہون اپن جدو کہتے ایک ہثا کرنے ہیں جاہاں اپن جدو گروہانی پڑھنے ہیں کوہ رہاں بچ گروہانی پڑھنے ہیں نا گروہانی پڑھنے ہیں تاں ہی آپ پھر سنی جانے ہی بس تو کوشی کرنی ہے کہ گروہانی نو کنٹ کرنا ہے جنہ کنٹ ہوئے گی گروہانی سانو انہیں سادہ لہاں ہوئے گا کیونکہ جدو کنٹ ہوئے گی بانی آپ انہیت ربند کار کے بس پانی نو پڑھاں گے اتنے نال سنی جاوانگے کیونکہ کلنا جی اپا کہیے کہ بانی نال سڑھی میال نہیں اترے گی بانی نال بھی میال اترے گی لیکن سانو جگتی آ دے سانو تریقہ آ دے کہ بانی پڑھنی کے میاتے اپا کرنا کی بادشاہ کردے نا بانی بچے کہنے گاویے سنیے من رکھیے پاؤ دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے جو دکھان دی ناز کرنا دکھانو سکھان دی پراپتی کرنی ہے بانی نو بھی اپا اپنا ادھار بنا رہا ہے آسرا بنا رہا ہے کیونکہ ہونے اپا سمجھ رہے تھے نا سبدا رہی سمجھا نہ کر دے ساتھ کچھے کہ اے ماننو جی سمجھا رہا ہے اے ماننو سمجھا رہا ہے گرو دے شعب دے صلاح گرو دی صرف صلاح کرنی گرو دے گن گاریں اس شعب دے جنڈا تے گرو پیار جو اپا گروانی نا جنانگے نا تے گروانی سنو کی کہندی ہے گروانی سن میل گوائے جو ساڑھی میل گوائے جو ساڑھی میل گوائے کہ آپا تے کی ہوئے گا پھر ساڑھو بانی چھو پتہ لگے گا کہ پراپ کا سمرن ساڑھو بانی چھو پتہ لگے گا جو ساڑھو بانی جو ساڑھو بانی جو ساڑھو بانی ساتھکر ساڑھو بانی چھو کلا ہے دے اسانجانا کر دیا کہندے ہر انتر نام نیتھانا اس انھتہ بانی نے گرو کو پیارے ہو بانی بچ سعیز تو نے بولیا گیا بانی بچے پانچ شبد بھی بولیا گیا بانی بچے اسنوں نام بھی بولیا گیا بانی بچے اسنوں شبد بھی بولیا گیا اسنوں کنیرے شبد بھی بولیا گیا لگ لگ نامانال پگتہ نے گر سہبہ نے اچارن کیتا ہے ستگر کہنے دے ہر انتر نام ندان ہے ندان کہنے دے کھجانے ستگر کہنے دے تیرے اندر نام دا کھجانا ہے ستگر کہنے ملے گا کمیں وہ ستگر کہندے گر شبدی ہر پرب گاجے جی گرو دے شبدی راہی ایک اجنا ہے اے ساڑے جو بھی سانو پراپت ہونا ہے ایک گرو دے شبدی راہی پراپت ہونا ہے تو پادشاہ سانو سکنی ساہی جی بانی سمجھانا کر دے کہندے نو ند امرت پرب کا نام دہی میں اس کا بشرام اس دہی میں اندر ہے کیونکہ ستگر کہندے بانی راہی سمجھانا کر دے بے سانو کہ اوہ ساری جڑی جو بھی بستو ہے جو کچھ بھی ہے سارا کچھ دے ہی جندری لکھو کے رکھیا مالک نے اس کا آیا جندری ہے ساپ کچھ ہے جب پاگت پیپا جیدہ نا ایک کو شابت ہے گرو آنی بچ ستگر صاحب شریف گرو برنسے انہیں سانو سمجھانا کر دے کہہ دے جو برہم انڈے سوئی پندے پندے کا اندے شریر نو برہم انڈے جو کچھ ہے اس ستگر کہندے سوئی پندے اس سارا کچھ کی ہے پندے میں چھ رکھو کے رکھیا مالک نے اس دے شریر دن دلکھو کے رکھیا ہویا کیونکہ پاچھا ہنہوئر بانی رہی سر ارثہ بھی سمجھانا کر دے کہہ دے رام نام رتن کوٹھڑی گڑ مندر یہ سارے نام کس نے دیتے ہیں اس نو شریر نو ستگر کہندے رام دا نام رام نام رتن اس نو رتن بھی بولیا گیا کہہ دے رام نام رتن کوٹھڑی گڑ مندر ایک لکانی ہے جو لکا آکے رکھیا ہویا ہے لیکن اس نو پرابت کینے کرنا ہے وہ ہو ہے گروہ دا شابت گروہ دے شابتوں بھینا کچھ نہیں ہے کیونکہ اس گروہ دے شابت نو گروہ دی بانی نو کیا گروہ پیاریس نو مہا منتر بھی کیا ساتھ گر جی نے یہ جو اپاں واہ گروہ جاپنے ہیں نا اس نو مہا منتر بھی کیا ساتھ گر نے بانی بچھا پاچھا کہنے دے یہاں مہا منتر گروہ ہردے بسے ہو اچھا رچ نام سنی ہو رہی یہ جو مہا منتر ساتھے ہردے بچ بس جائے گا نا پاچھا کہنے دے پھر اوہ نام نو وہ سنے گا ہے تو جو جو اپنا سنا گے نا گروہ پیاری ہو تو ساتھا من جڑا ہے یہ ہمیں بچوں رہت ہوئے گا ہمیں یہ اس دے اندروں اہنکار ختم ہوئے گا اس دے اندروں لوب ختم ہوئے گا اس دے اندروں سارے ہی جڑے پانچ چور دے جڑے سارے دکھ سارے ہی ناس ہو جانے گے یہ مالک آپ ناس کرتا ہے ساتھگر کالپرک وائی گروہ آپ ناس کرتا ہے آپ کرپا کرتا ہے روز اپنا سہاری بانی کی پڑھنے ہیں باجے پانچ شبد جتہ کارس وائگے کارس وائگے شبد باجے کلا جتہ کاری ہیں پانچ دوٹ تود واس کی یہ تود آگیا کرپا کرنی کس نے ہے مالک نے یہ پانچ چور یہ کتے باس نہیں آنے گروہ پہ آرہے ہو یہ مالک نے کرپا کرنی ہے اپنا کی کرنا ہے اس کے لئے ادھم کرنا ہے ادھم کی کرنا ہے نام جپنا ہے بانی پڑھ نہیں ہے پانچ چا کہنے ادھم کار ہر جاپنا بڑپاگی ہر تن کھاٹ اپنا ادھم کرنا ہے جو ستگر جنہیں سہیب شریف رام داس پانچ چا جنہیں سن اپ دی جتا ہے تو پانچ چا کی کہنے یہ رہا ہے کہنے گروہ ستگر کا جو سکھ اکھائے سو پل کے اٹھار نام تیاب ہے سو بیرے اٹھ کے پل کے اٹھ کے اپنا نام جپنا بانی باردی گرل ہے گروہ پیار جو نام جپاں گے نام گروہ پیارے ہو پھر ایک بانی جڑی ہے ایک ایک اکھر سانو جو جب جی پڑھاں گے نام اپنا سانو ایک ایک شابد سانو سمجھانا ستگر جو گیان بکشت کر دے پینا او سانو ایک ایک شابد گیان آئے گا جو دو پا سمرن کر کے بانی پڑھاں گے کیونکہ پارچھت اپدیش ہے کہنے گروہ ستگر کا جو سکھ کھائے سو پل کے اٹھار نام تیاب ہے اودم کرے یہ اودم ہے اودم ساٹھے اپنا اپنا جو ستے رہاں گے مالوں کے اپنا جاگی نہیں آئی کیوں نہیں جاگ آئی کہ میں ٹھیک نہیں سی بانا لائے نہیں اودم کرنا جدو چار بجے پانچ بجے تین بجے جدو جاگ اندیا اٹھ کھڑے ہو جو بس اٹھ کھڑ کے بس اپنا چوہ اپنا کرنا ہے کر کے اپنا بیجو سیمن کرو پکتی کرو بانی سیمن کرو جدو اپنا سیمن کراؤں گے اے مان ساڑا سیچائے گا گروہ پیار کا ساتھ گروہ کیا اپڑیش گروہ ہر ہر چپ جاتا ہے سب کلوکھ پاپ دوکھ لے جاگے تیرے جدے سارے جڑے پاپ جڑے ہے اس سارے نشت ہو جانگے ناش ہو جانگے ختم ہو جانگے پچھا پھر کہندے ہیں پھر اپنا بانی پڑھاں گے جدو سانو پھر سمجھ آئے گا ساتھ گروہ جیسا سنجھانا کر دے بھی می پوڑی ساتھ گروہ کہندے نا پر یہ ہاتھ پیار تن دے پانی توتے اُتھ سکھے موت پلیپتی کپڑ ہوئے دے سابن لیے اُتھو ہے پر یہ مط پاپا کے سنگ اُتھو پہ ناوے کے پھر سانو سمجھ آئے گا کہ اے پاپ دی گھنڈ چکی ہوئی نا اپنا اے پاپ دی گھٹنی چکی ہوئی یا پوری جندگی پر دی ایک میل اُترنی ہے نام نال پھر سانو سمجھ آئے گا جو پاچھا سانو باڑی سمجھانا کر دے نا حالت سکھ پلت سکھ نت سکھ سمرنو نام گھنڈ کا سدا لیجے مٹے کمانے پاپ چرانے ستگر کہنے کہ مٹ جانگے تیرے پاپ جڑے بڑے چراندے تو کمائے ہوئے نا دیکھو اپنا کی کمائیا پوری جندگیاں پچھلے جنم جڑے ہار کی کمائیا اپنا اہی نندیا کسی چگلی کرلی ایرخہ کرلی دبدہ کرلی چھوٹ مار لیا اہی کرتے پہ نا اپنا اہی کام ہونے کرتے پہ گروہ پیار جڑا جی من جڑا ہے جو اندر جاندہ ہے جو گروہ جو اپنا ایس نو خولی خولی سونا گے ساڑا من جڑا ہے سیج آئے گا پھر اپنا انحد باری شبد دنوں سونا گے گروہ پیار ہے پھر اگلا سفر بڑا لمح ہے کیونکہ جدو تک اپنا انحد باری نو نہیں سن دے اگلے سفر دی اپنا پرابطی نہیں کر سکتے اس کارن کر کے آؤ اپنا گروہ دی شبد کمائی کریے ساریان نیتر من رکھنے ہے کیونکہ پارشا انحد واجے بجن گے جنہوں اپنا درواز باند کر لانگی یہ نیتر ساٹھی جوت ہے جو اپنا نیتر کھول کے سمرن کر آنگے گروہ پیار کی ہوئے گا دیکھ دی رہا آنگے اس کارن کر نیتر باند رکھ نے اپنی آواز نوں آپ سن نا محسوس کر نا کہ گروہ 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 موسیقی 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 موسیقی